من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین سم الصلاة والسلام السلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اظہب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطہیرا السلام علی محمد وآلہ محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتکہ علیہ وعلا آبائی فی ہادہ ساعت وفی کل ساعة ولیا وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلا وعینا حتی تسکینہو ارضک توعا وتمتعہو فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال الحسین علیہ السلام السلام اللہم یکن لکم دینون فکون احراراں فی دنیاكم اوسیکوں نفسی بتقواللہ عزیزان خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خدا وند عالم یہ تقویٰ ہم سب کو عنایت فرمائے عزیزان تربیت کے باب میں کہ انسان کی ایک صحیح تربیت اور ایک الہی اور اسلامی تربیت میں ایک اہم ترین بحث ہے اور ایک اہم ترین صفت ہے اور وہ صفت عزت اور مقابل میں ذلت ہے کہ یہ انسانی تربیت میں اور الہی تربیت میں یہ ان دو صفات کا بہت زیادہ کردار ہے اور حضرت عبا عبداللہ علیہ السلام کی اس تحریک اور اس آشورہ کے من جملہ وہ تعلیم اور وہ تربیت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہی صفت عزت ہے عزت یعنی اقتدار یعنی ناقابل تسخیر اور مقابل میں ذلت یعنی خاری کہ وعدے اور روشن یہ معانی ہے کہ ذلت یعنی خاری یعنی پستی اور علماء تربیت یہ فرماتے ہیں کہ یہ دو مفہوم مفہوم عزت و ذلت اگر صحیح معنی میں یہ انسان اس کو درک کر لے اس کو سمجھ لے اور اس کو اپنے وجود کا حصہ بنا لے تو بہت ساری مشکلات وہ حل ہو جاتی ہیں چونکہ اکثر اور اغلب جو گناہ ہے ظلم ہے یا خطا ہے یہ انسان کی اسی ذلت نفس کی وجہ سے ہے چونکہ انسان وہ ذلت میں مبتلا ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے آثار وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ہم اس کو بیان کریں تو لیکن جو نفس اور جو ذات عزیز ہو وہ ذات جھوٹ نہیں بولے گی اس لیے کہ وہ عزیز ہے اور صفت عزت اس کے اندر موجود ہے اسی طرح جو انسان جس کو اپنی ذات عزیز ہے اور جو صفت عزت پر فائز ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا وہ غیبت نہیں کرے گا وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا وہ جنایت نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ عزیز ہے اور تمام خوبیوں کا منشاہ وہ صفت عزت ہے کہ اگر انسان میں یہ صفت وہ پیدا ہو جائے اور انسان اپنے اندر یہ صفت عزت کو اپنے اندر پیدا کر لے تو تمام خوبیوں کا منشاہ اور مرکز یہ صفت عزت ہے اور اسی طرح جو پس صفات ہیں ان تمام صفات کا مرکز وہ ذلت ہے ذلت نفس ہے لہذا ہماری انشاءاللہ آئندہ گفتگو اسی موضوع سے عزت و ذلت کے حوالے سے کہ جو ایک اہم ترین پیام پیام کربلا ہے اور پیام آشورہ ہے کہ حضرت عبادلہ علیہ السلام نے عزت نفس انعیت کی ہے اور انسان کو وہ عزت بخشی ہے اور عزت کا درس دیا ہے خود پیغمبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زبان مبارک سے اس حدیث کو خود حضرت عبادلہ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ اس وقت یہ حدیث کہ اس حدیث میں پیغمبر اسلام نے اپنی اس نواسے کی چھے صفات کو بیان فرمایا اور اس وقت آپ کے عمر مبارک چار یا پانچ سال ہوگی کہ حضرت عبادلہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہوا تو عبی بن قاب بھی رسول خدا کی خدمت میں موجود تھے تو جو ہی میں داخل ہوا تو رسول خدا نے فرمایا مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین خوش شام دید اے ابا عبداللہ آپ آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہیں یا زین السماوات والارضین اور پیغمبر اسلام وہ عظمت اور وہ مقام اس عظمت اور مقام کے باوجود حضرت عبا عبداللہ کے لئے فرماتے ہیں کہ مرحبا بک خوش آمدید آپ زمین و آسمان کی زینت ہیں عبی بن قاب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے تو اس وقت رسول خدا نے ارشاد فرمایا یا عبی والذی باعسانی بالحق نبیہ اے عبی کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے مبعوس بحق فرمایا ان الحسین ابن علی فی السمائی اکبر منہو فی الارض فرمایا کہ آسمان والے جتنا حضرت ابا عبداللہ میرے اس نواسے سے آگا ہیں اس کے مقام و عظمت سے آگا ہیں زمین والے اس عظمت و اور غیر وحن وعز وفخر وعلم وذخر ان اللہ عز و جل رکب فی صلب نطف طیب مبارک زکیہ کہ چھے صفات کو رسول اکرام اسلام نے حضرت ابا عبداللہ کے لئے بیان فرمایا کہ یہ میرا فرزان سفینہ مصباح خدن کہ یہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں سفینہ نجات اور یہ نجات کی کشتی ہیں و امام اور یہ امام ہے غیر وحن یعنی کہ ایسے امام کے جو مستحکم و مضبوط اور پھر آپ نے فرمایا کہ عز و فخر کہ آپ امام عزت ہیں اور امام فخر ہیں امام علم ہیں و دخر اور زخیر الہی ہیں کہ ہماری کہ اس صفات میں فقط وہ آخری جملہ درمیان میں فرمایا کہ یہ میرے فرزند حسین امام عزت و فخر ہیں امام عزت ہیں کہ حضرت عبداللہ نے آشورہ برپا کر کے وہ درس عزت دیا ہے کہ وہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں عزیز سو سے زیادہ مقامات میں قرآن کریم میں خدا بند جہاں پر یہ صفت عزیز اور عزت کی یہ صفت ذکر ہوئی ہے دیگر صفات کو بھی خدا بند عالم نے ذکر فرمایا کہ غفور حکیم علیم اور سات صفت عزیز کو کہ خدا بند عالم عزیز ہے اور اتنی صفات میں سو سی زیادہ مقامات پر صفت عزت سے خدا آیا ہے اور عزیز خلق کیا ہے کہ آپ ملاذا فرمائے کہ جنگ خندق میں جب مسلمان مدینہ کے گرد خندق خودنے میں مصروف تھے تاکہ مدینہ کو ان دشمنوں کے حملے سے محفوظ کیا جا سکے تو خندق خودنے کے دوران ایک واقعہ پیش آیا جس کو جناب عبد الرحمن ابن عوف اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں کہ ہم خندق خود رہے تھے اور ایک بڑا پتھر ہمارے راستے میں آ گیا اور اس کو ہم توڑنے سے آجز ہو گئے اور ہمارے پاس توڑنے کی جو آلات تھے جو ہتھیار وغیرہ تھے وہ ٹوٹ گئے لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹا جناب سلمان محمدی نے جا دو ٹکڑے ہو گیا کیونکہ بعض ضرب ایسی ہوتی ہیں کہ جو ضرب الہی شمار ہوتی ہیں اور وہ خدا کی ضرب شمار ہوتی ہیں جس طرح جنگ خیبر میں کہ امیر المومنین صلوات اللہ و السلام علیہ صلی اللہ محمد اللہ خیبر کے دروازے جس کے بارے میں نقل ہوتا ہے کہ چالیس افراد اس کو وہ کھولتے اور بند کرتے تھے کہ امیر المومنین نے اس دروازے کو اکھاڑا اور خود فرماتے ہیں مَا قَلَعْتُ بَابَ خَيْبَرَ بِقُوَّتٍ جَسْدَانِيَّ وَلَا بِحَرَكَتٍ غَدَائِيَّ لَكِنِّ اُوْيِّتُ بِقُوَّتٍ مَلَقُوتِيَّ وَنَفْسٍ بِنُورِ رَبِّهَا مُضِيَّ فرمایا کہ میں نے اپنے زورِ بازو سے اور اغزا کی قوت سے اس قلعے کو نہیں اکھاڑا بلکہ اس الہی قوت سے میں نے اس قلعے کو اکھاڑا ہے بعض وہ ضربات بعض ضربیں وہ ضربِ الہی شمار ہوتی ہیں رسولِ گرامی اسلام نے جب اس پتھر پر ضرب ماری پتھر ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا اور پھر دوسری ضرب ماری پھر تیسری ضرب ماری اور پتھر پورے طور پر رضا رضا ہو گیا اور تینوں ضرب کی صورت میں رسولِ گرامی اسلام نے تکبیر بلند کی جب آپ نے پہلی ضرب ماری تکبیر بلند کی دوسری ضرب پر پھر تکبیر تیسری ضرب پر پھر تکبیر کہ جنابِ سلمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ان ضربات کے ساتھ تکبیر کیوں بلند کی فرمایا کہ جب میں نے پہلی تکبیر بلند کی پہلی ضرب ماری تو آپ کو معلوم ہے کہ جب پتھر پر زور سے ضرب ماری جائے تو چنگاریاں اٹھتی ہیں تو چنگاریاں اٹھیں اور میں نے حیرہ اور مدائن کے محلات کو دیکھا اور جبراین نے مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ امت وہ حیرہ اور مدائن کو فتح کر لے گی میں نے تکبیر بلند کی دوسری ضرب ماری چنگاریاں اٹھیں اور ان چنگاریوں میں میں نے وہ روم کے سرخ محلات کو دیکھا اور جبراین نے خبر دی کہ آپ کی امت اس کو بھی فتح کر لے گی اور میں نے دوسری تکبیر بلند کی اور پھر میں نے تیسری ضرب ماری تو اس تیسری ضرب میں یمن کے محلات کو دیکھا جبرائیل نے خبر دی یا رسول اللہ آپ کی امت وہ اس کو بھی فتح کر لے گی میں نے تیسری تکبیر بلند کی عصیزہ نہیں رسول اگرامی اسلام کی اس خبر کو سن کر مسلمان خوشحال ہو گئے لیکن مقابل میں منافقین منافقین کہنے لگے کہ تعجب ہے کہ رسول خدا تم لوگوں کو وہ جھوٹے وعدے دے رہے ہیں اور کھوکھلی امیدیں تمہیں تم لوگوں کو اور کھوکھلی آرزویں اور امیدوں پہ تمہیں رکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کہ رسول اگرامی اسلام کو انہوں نے مسخرہ کیا کہ رسول خدا وہ ان چنگاریوں میں وہ مدائن کے محلات کو دیکھ رہی ہیں جبکہ تم لوگ اپنے خوف کی وجہ سے دشمن کے خوف کی وجہ سے خندق خود رہے ہو اور تم لوگوں میں اتنی جورت نہیں ہے کہ قضاء حاجت کے لیے ذرا دور جا کر قضاء حاجت کریں اس قدر تم لوگوں میں خوف ہے لیکن کس قدر جو ہے وہ تمہاری آرزویں وہ کھوکھلی آرزویں ہیں کہ ان آرزویں کی وجہ سے تم محلات کو اور روموں اور ایران کے ان محلات کو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ ایک نہ ایک دن وہ تمہارے قبضے میں ہوں گے اور تم ان کو فتح کر لوگے کہ جب یہ المنافقین نے یہ بات کی تو اس وقت سورہ آل عمران کے آیہ نمبر چھبیس نازل ہوئی ہے ارشاد خداوندی ہوتا ہے قل قل اللہم مالک الملک تُعطِ الملک من تشاہ وَتَنْبِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاہ وَتُعِذُّ مَنْ تَشَاہُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاہُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہہ دیجئے کہ اے اللہ اے مملکتِ حستی کے مالک تُو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہے حکومت چھین لیتا ہے اور تُو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے عزت خدا کے ہاتھ میں ہے اور عزیز خداوند عالم کی ذات ہے لہذا ان منافقین میں رسولِ گرامی اسلام کا مسخرہ کیا اور کہ اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیں گے رسولِ خدا اور جبکہ خوف کے مارے وہ مدینے کے گرد خندق خود رہی ہیں تو اشادِ خداوندی ہوتا ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ عزت و زلت خدا کے ہاتھ میں ہے فتح و کامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے عزیزاں اس آئے مبارکہ میں ایک دو نکات آپ عزیزاں کی خدمت میں عرض کریں کہ البتہ یہ روایات میں جس طرح کہ وارد ہوئے ہیں رسولِ خدا سے یہ روایت اور حدیث ہے فرمایا کہ اسمِ آزم کہ جو بھی اس اسمِ آزم سے خداوند عالم کو پکارے خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے تو فرمایا کہ یہی آئے مبارکہ کہ جو ابھی ہم نے تلاوت کیا سورہِ آلِ عمران آیہ نمبر چھبیس اور اس کے دو آیات بعد والی دو آیات فرمایا کہ اسمِ آزم ہے ان تین آیات میں اور پھر رسولِ گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حدیث کہ الوطہ یہ حدیث امیر المومنین سے ہے فرمایا کہ فرمایے ہر نماز کے بعد ان تین آیات کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوندِ عالم آپ کا پورے کا پورا وہ مکیالِ اوفا یعنی کامل حساب کرے اور خداوندِ عالم کامل ثواب ان آیت کرے تو ہر نماز کے بعد ان تین آیات کی تلاوت کریں جو اس کے بعد والی تین آیات ہیں خب یہاں پر ایک شبہ کا اضالہ جو ہے وہ کر دینا لازم ہے کہ ممکن ہے کہ بعد ازہان میں یہ شبہ پیدا ہو جنابِ مرہومِ علمت طبعہ طبعی کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ سورہ آل عمران آیہ نمبر چھبیس قُلِ اللہم مالک المل یہ آیہ مبارکہ کہ یہ قلیدی اور اہم ترین آیات میں سے ہے کہ قدرت و سلطنت خداوندِ عالم ان آیت کرتا ہے اور خداوندِ عالم ہی قدرت و سلطنت کو وہ چھینتا ہے تو عزت بھی خدا دیتا ہے اور زلت بھی خدا تو یہاں پر ایک شبہ پیش آتا ہے کہ جس طرح کے خداوندِ عالم سے بھی یہ سوال کیا گیا اور ممکن ہے کہ آج بھی یہ سوال ازہان میں یہ پیدا ہو کہ اگر حکومت اور عزت خداوندِ عالم دیتا ہے تو پس بنی امیہ اور بنی عباس کو خداوندِ عالم نے قدرت انعیت کی بنی عباس کو اور بنی امیہ کو خداوندِ عالم نے قدرت و طاقت و حکومت جا وہ انعیت کی پس جا وہ ان کی حکومت پر حکومتِ حق ہونی چاہیے یہی سوال امامِ صادق صلوات اللہ و سلام علیہ سے جب یہ کیا گیا جب کسی نے پوچھا کہ کیا خداوندِ عالم نے بنی امیہ کو قدرت انعیت کی تو فرمایا جس طرح تم سوچ رہے ہو اس طرح نہیں ہے خداوندِ عالم نے فرما روائی کا حق وہ ہمیں انعیت کیا ہے لیکن بنی امیہ نے ہم سے یہ حق چھین لیا ہے خداوندِ عالم نے یہ حق ہمیں انعیت کیا ہے اور بنی امیہ نے اسے غصب کیا ہے پھر آپ نے مثال دی اور فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک پیراہن اور کمیس ہو اور دوسرا شخص اگر غصب کر لے جبکہ وہ اس کی پیراہن اور اس کی کمیس نہ ہو تو اس صورت میں اس نے غصب شدہ لباس پہنا ہے جس طرح کہ خطب شکشکیہ میں امیر المومنین صلوات اللہ و سلام علیہ فرمایا کہ یہ خلافت کی کمیس وہ ان لوگوں نے خلافت کی کمیس کو اپنے بدن پر اپنے وجود پر اس کو پہن لی ہے جبکہ وہ اس کا حق نہیں رکھتے یہ اینن وہی امیم صادق علیہ صلوات اللہ و سلام وہی ارشاد فرما رہے جو امیر المومنین نے خطب شکشکیہ میں جو آپ نے فرمایا اور یہ ایک واضح روشن مثال ہے اگر ایک شخص جا ہے وہ مال کماتا ہے پیسہ کمائیا ہے پیسہ کمائیا ہے کوئی سارک اور چور آتا ہے اور اس مال کو خب یہ جو مال اس شخص نے جو مال خود اپنی مزدوری سے اور محنت سے جو مال کمائیا ہے یہ رزق ہے اس کا جو خداوند عالم نے اس کے حق میں مقدر کیا ہے یہ رزق الہی ہے اس انسان کا لیکن دوسرا شخص آتا ہے اور اس مال کو غصب کر لیتا ہے چوری کر لیتا ہے اور غصب کر لیتا ہے خب یہ جو چور اور سارک ہے کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ خداوند عالم نے میرا رزق قرار دیا ہے قطع نہیں کہہ سکتا ہے اس لیے کہ اس نے کمایا نہیں ہے یہ خداوند عالم نے اس کا رزق قرار نہیں دیا یہ اس کا رزق نہیں ہے رزق رزق حلال جو ادراہ حلال انسان کمائے وہ رزق ہے جو ادراہ حرام ہو جو چوری کے ذریعے ہو ڈکیتی کے ذریعے ہو وہ رزق نہیں ہے اس کو رزق نہیں کہتے وہ غصب غصب کمال ہے جس طرح کہ عام طور پر وہ دیکھا ہوگا کہ وہ حرام کا مال کما کے اور بڑا مکان بنا کے اس کے اوپر حادہ من فضل ربی آئینہ یہ اسی طرح حادہ من فضل ربی نہیں ہے جہذا فرمایا کہ یہ یہ حکومت خداوند عالم نے ہمارا حق قرار دیا ہے اور جو ان لوگوں نے غصب کیا ہے لہذا عزیزاً یہ عزت جہاں وہ خداوند عالم انعیت کرتا ہے اور یہ آیہ مبارکہ میں کچھ اور نکات ہیں کہ میں وقت جو ہے وہ نہیں ہے کہ میں ان کو جو ہے وہ بیان کر سکوں تو عزیزاً یہ عزت صفت عزت اور مقابل میں صفت زلت انسان کی تربیت میں ان کا کیا مقام ہے انسان کی تربیت میں کہاں پر یہ مؤثر ہیں عزیزاً کہ حضرت عبادلہ علیہ السلام نے جو کربلا میں اور آشورہ میں جو شعار جو آپ نے نعرہ بلند فرمایا فرمائے زلت ہم سے دور ہے جو آپ کے شعار تھا زلت ہمارے نزدیک نہیں ہے زلت ہم سے دور ہے یا آپ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ موتن فی عزن خیرن من حیاتن فی ذلن فرمایا کہ عزت کی موت ہمارے لئے بہتر اور خیر ہے اس زندگی سے جو زلت کے ساتھ ہو زلت عام زندگی بتر ہے مقابل میں وہ موت جو عزت کے ساتھ ہے فرمایا میرے لئے وہ بہتر ہے انسان عزیز ہونا چاہیے انسان اپنے آپ کو زلیل نہ کرے لہذا ایمام نے جو اہم ترین درس جو کربلا سے وہ عزت ہے عزت اور اس صفت کے انسان کی تربیت میں میں وہاں ارز کروں گا کہ کیا کردار ہے اور انسان کو تربیت میں کہاں لے کے جاتی ہے یہ صفت صفت عزت لہذا ایمام نے صفت عزت عنایت کیا ہے اور آپ غیر مسلم مصنفین کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت عبابدلہ کے لئے بہت کچھ لکھا انہوں نے من جملہ ایک مسیحی انتوا بارہ کہ الحسین فی فکر المسیحی انہوں نے کتاب لکھی کہ حسین مسیحیوں کے نزدیک حسین کیا ہیں اور ان کے نزدیک جا وہ کیا مقام ہے اس میں جا وہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے دنیا کو عزت کی تعلیم دی ہے اور عزت کے ساتھ ظلم کے مقابل میں کھڑے ہو گئے عزت کی تعلیم دی ہے عزت کا درس دی ہے حضرت عبابدلہ نے نہ یہ کہ فقط مسلمانوں کے بلکہ پوری انسانیت کو آپ نے عزت کا درس دی ہے لہذا انسان کے جو نپسندیدہ عامال ہیں ذلت نفس کی وجہ سے ہیں اور جب انسان ذلت نفس میں مبتلا ہو جاتا ہے شیطان اس پر پورے طور پر مسلط ہو جاتا ہے اور شیطان کے ہمیشہ وہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ انسان کو پہلے وہ ذلت نفس میں مبتلا کرے اور جب انسان ذلیل ہو جاتا ہے اس ذلت کی پستی میں چلا جاتا ہے پھر شیطان اس سے ہر قسم کا گناہ وہ اس کی طرف کھنجتے ہیں اب ملاحظہ کریں کہ قرآن کریم نے سورہ زخرف آیہ نمبر چون ارشاد خداوندی ہوتا ہے فستخف فاقومہو فاعتاہو فیرعون نے کیا کیا فیرعون نے اپنی قوم کو بے وقعت قرار دیا پہلے اس کو ظلیل کیا بے وقعت قرار دیا اور یہی بنی اسرائیل بنی اسرائیل فیرعونیوں کے ماتحت اور فیرعونیے کے غلام تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی نے فیرعونیوں کی غلامی غلامی سے اس قوم بنی اسرائیل کو نکالا فیرعون نے پہلے قوم کو خفیف قرار دیا زلیل کیا زلیل کرنے کے بعد جب ایک قوم زلیل ہو جاتی ہے فَأَطَعُوُ پھر وہ ایسے ظالم حاکم کی اطاعت میں چلی جاتی ہے اور آپ کے سامنے ہیں موجودہ حالات دنیا کے حالات بھی آئینن اسی طرح جو حاکم ہوتا ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ قوم کو خفیف اور زلیل کرے اور جب قوم زلیل ہو جاتی ہے پھر اس کو اپنی اطاعت میں لے آتا ہے اور وہ قوم اپنے حاکم کی اطاعت کرتی ہے اور یہ قانون ہے دنیا کا قانون ہے کہ رشادِ خدا فَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَعَهُ اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فرمایا کہ یہ فاسق جو ہے وہ قوم ہے انسانی قدریں جب انسان سے چھین لی جائیں انسان سے اس کی عزت نفس کو چھین لیا جائے اور انسان کو قوم کو بے وقت کر دیا جائے تو ایسی قوم کی جب کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی تو جابر طاقتیں وہ اس پر حاکم ہو جاتی ہیں اور ان کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں اور حضرت عباد اللہ نے اپنے ایک خطبے میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب حضرت عباد اللہ ان آخری لمحات میں کہ جب آپ ذلجناک کی اس زین سے زمین کربلا پر آتے ہیں اور آپ میں اٹھنے کی حمت نہیں ہوتی تو اشکیہ نے ایک دفعہ خیام کی طرف حملہ کیا کہ خیموں کی طرف خیموں پر حملہ کیا جائے حضرت عباد اللہ اپنی جتنی وجود میں کوشش قوت ہی اپنی قوت کو اکٹھا کیا اور آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ایک ٹوٹی ہی تلوار کے ساتھ سہارہ لے کر بیٹھ گئے اور ایک جملہ فرمایا اسی ایک بات کو آپ نے فرمایا اگر تمہارا دین نہیں ہے تم مسلمان نہیں ہو اپنی دنیا میں تو تم آزاد انسان بن کے رہو غلاموں جیسی زندگی کیوں گزارتے ہو اگر دین نہیں رکھتے تو حد اعقل تم ایک آزاد انسان ہونا چاہیے آزاد انسان ایک عزیز انسان وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ایک عزیز انسان وہ کسی کے ناموس پر حملہ نہیں کرتا آپ نے یہی جملہ فرمایا اصلا یہ ذلت نفس کے مقابل میں عزت اس کے علامات کیا ہیں تھا کہ ہم پہچان سکیں کہ آیا ہمارے اندر یہ عزت نفس کی آیا یہ علامات اور مقابل میں ذلت نفس کی کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر وہ علامات موجود ہوں اور ان کو دور کیا جائے ذلت نفس کی جو علامات ہیں جو خصوصیات ہیں اور اس کے جو آثار ہیں دیکھر انسان جا ہے وہ اس سے آشنا ہو من جملہ ذلت نفس کی علامات میں سے پہلی علامت عزیز ان وہ زورگوئی یعنی زور و زبردستی کسی پر کرنا کسی پر زبردستی کرنا یہ ذلت نفس کی علامت ہے ایسا انسان زلیل انسان ہے جو دوسرے پر وہ دوسرے کو مجبور کرتا ہے اور زور اور زبردستی سے کام لیتا ہے میں سادہ مثال جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگ جو ہے وہ ہمسائیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ہمسائیوں کو آزار اور تکلیف جو ہے وہ پہنچاتے ہیں اور جو ہمسائیوں کو آزار اور تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے حرام ہے ہمسائیوں کو حقوق ہیں حتیٰ پیغمری اسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے اس قدر سفارش کی ہے ہمسائیوں کے حقوق کی مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید ہمسائیہ وہ عرص میں شریک ہے انسان کے مرنے کے بعد ہمسائیوں کو بھی عرص میں لگی اس قدر حقوق ہیں ہمسائیوں کے اور آپ ملاحظہ کریں حضرت عصمتِ قبرہتِ زہرہ کہ نقل ہوا ہے کہ آپ شام سے صبح تک دعا میں مشہول ہیں اور فقط ہمسائیوں کے لئے آپ نے دعا کی جس کا درجہ ہے وہ ہمسائیوں کے حقوق شخص امامِ صادق کی حدمت میں حاضر ہوتے ہیں یا ابنا رسول اللہ ہمسائیہ ہمسائیہ تکلیف پہنچا رہا ہے اور مجھ پہ ظلم کر رہا ہے آپ نے فرمایا صبر کرو عرض کہتا ہے یا ابنا رسول اللہ اگر میں آپ صبر کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم بزدل ہو اور تم ذلیل ہو جو دوسرے کے ظلم پر صبر کر رہے ہو تم ذلیل ہو امام نے عجیب جملہ فرمایا فرمایا انما ذلیل من ظلمہ ذلیل انسان وہ ہے جو ذلم کرتا ہے ذلیل وہ ہے جو ذلم کرتا ہے تم افو سے کام لے رہے ہو تم اس کو معاف کر وہ ذلم کر رہے ہیں تمہارے حقوق کی رہائت نہیں کر رہا اور تم افو کر رہے ہو اس کو معاف کر رہے ہو اور معاف کرنا یہ عزت کی علامت ہے ناکیز وہ ذلت کی علامت ظلم ذلت کی علامت ہے معاف کرنا یہ عزت کی علامت ہے تم عزیز ہو اور جو ظلم کر رہے ہیں وہ ذلیل ہے انما ذلیل من ظلمہ فرمایا کہ جو ظلم کرتا ہے وہ ذلیل ہے وہ ذلت نفس کا جو اشکار ہے رسولِ گرامی اسلام ایک دن کہیں سے آپ کا مدینہ کی کہیں گلی کوچے سے آپ کا گزر ہوتا ہے چند اصحاب بھی آپ کے ہمراہ ہیں کہ راستے میں جس طرح کے حیوان گلی کوچوں سے گزرتے ہیں گوبر جو ہے وہ ان کا گلی کوچوں میں پڑا ہوتا ہے وہ کنیز اس گلی کوچے میں ہیوان کے گوبر اکٹھا کر رہی ہے رسولِ گرامی اسلام جب قریب پہنچے تو ایک صحابی نے اس کنیز سے کہا کہ تم ایک طرف ہو جاؤ تاکہ رسولِ گرامی اسلام گزر جائیں تو اس نے کہا کہ راستہ کھلا ہے رسولِ گرامی اسلام دوسری طرف سے گزر سکتے ہیں جائیں رسولِ خدا دوسری طرف سے گزر جائیں ایک دوسرا صحابی حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھا آپ نے روک لیا اور فرمایا یہ خاتون جبارہ ہے جبارہ ہے یعنی زورگو ہے یہ زلتِ نفس کی علامت ہے یہ پہلی علامت دوسری علامت عزیزاں تقبر تقبر زلتِ نفس کی علامت ہے زلتِ نفس آپ سفر میں آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ایسا پیش آتا ہے کہ گلی تنگ ہے سڑک تنگ ہے اور دو گاڑیاں ایک آگے سے ایک ادھر سے اور دونوں ایک ساتھ نہیں گزر سکتی اب جائے وہ بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے کہ ایک اکم نشینی کریں ایک تھوڑا سا پیچھے ہو جائے تاکہ ایک گاڑی گزر سکے نا دونوں وہاں پہ کھڑے ہیں اور دونوں چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں کہ وہ پہلے وہاں سے گزریں عزیزاں ذلت کی علامت ہے امام صادق صلوات اللہ و السلام علیہ فرماتے ہیں کہ مَا مِن رَجُلٍ تَكَبَّرَ اَوْ تَجَبَّرَ إِلَّا لِذِلَّةٍ وَجَدَهَا فِي نَفْسِهِ فرمایا تکبر اور تجبر اجبار وہی تکبر کے نزدیک مانا اس کا تکبر اور تجبر اور اجبار فرمایا کہ یہ اس انسان کے اندر موجود ذلتِ نفس کی وجہ سے اس انسان میں تکبر ہے انسان جو تکبر کرتا ہے حقیقت میں وہ زلیل ہے لہذا اپنی اس ذلت کو تکبر کے ذریعے پورا کرنا چاہتا ہے تکبر کے ذریعے فرمایا یہ تکبر وہ ذلت کی علامت علامات میں سے ایک علامت تیسری علامت ذلیل انسان کی تیسری علامت تحمت زنی تحمت لگاتا ہے جو انسان ذلیل ہے وہ دوسرے پہ تحمت لگاتا ہے جنابِ حضرتِ مسلم جب ان کو گرفتار کر کے دارالعمارہ لائے گیا اور ابن زیاد کے سامنے جب ان کو لائے گیا تو پہلی بات جو ابن زیاد نے جنابِ حضرتِ مسلم کو کہی کہا کہ مسلم تم نے مدینے میں نعوذ بللہ شراب پی ہے تم نے مدینے میں شراب پی تھی تو جنابِ حضرتِ مسلم جو فرزندِ اقیل ہیں اور جو حضرتِ ابا عبداللہ کے نائبِ خاص تھے کوفہ کے لیے کیا وہ نعوذ بللہ ان کی طرف یہ تحمت لگانا جنابِ حضرتِ مسلم نے جواب دیا اے فرزندِ زیاد اے ابنِ زیاد خدا بہتر جانتا ہے کہ تم جھوٹ بور رہے ہو اور تم خود شراب خور ہو تم خود شراب خور ہو انسانِ زلیل دوسرے پہ توہمت لگائے گا اور جو انسان عزیز ہے وہ کبھی بھی دوسرے پہ توہمت نہیں لگائے گا توہمت زنی یہ انسانِ زلیل کی علامت ہے انسان اپنے آپ کو اس سکتر جو ہے وہ وہ زلیل نہ کرے کہ دوسرے پہ توہمت لگائے جھوٹ بولے امام جواب امام نہم صلوات اللہ وسلام علیہ البتہ ہمارے تمام آئمہ اسی طرح تھے اہل عبادت تھے شم زدہ دار تھے اور اور کسرت عبادت کی وجہ سے اس کے آثار امام کے چہرے پر ظاہر تھے کہ امام کا چہرہ شبیداری کے وجہ سے خستہ اور ملول ہوتا تھا تو مدینہ کے حاکم ملعون نے امام کو کوچے میں دیکھا گلی کوچے میں امام کو دیکھا اور امام پر تحمت لگائی کہ نعوذ باللہ کہا کہ آپ مست ہیں نعوذ باللہ وہ نسبت دی کہ آپ مست ہیں امام جو ہے وہ بہت ناراحت ہوئے اور فرمایا کہ ہم ایسے دسترخان پر نہیں بیٹھتے کہ جس پر وہ مادے فساد ہو ہم اہلِ بیت کبھی اس دسترخان پر نہیں بیٹھتے اور پھر حضرت نے اس پر نفرین کی نفرین کی کہ خدا نہ کرے کہ امام کسی کے بارے میں نفرین کریں تو ایسا کام کریں کہ امامِ زمان واقعاً ہمارے حق میں دعا کریں خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ امام ہمارے حق میں نفرین کریں تو راوی کہتا ہے کہ کچھ مدت کے بعد مرکزی حکومت نے بنی عباس کی اس مرکزی حکومت نے مدینہ کے اس حاکم کو معذول کیا اس کے مال کا مسادرہ کیا گرفتار کیا اور اس کو وہ خانسی لگا دیا اور اس کو قتل کر دیا راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ خبر کہ وہ مدینہ کا حاکم ملعون حاکم کہ وہ بنی عباس کی حکومت نے وہ اس کو قتل کر دیا ہے تو جب میں نے امامِ حادی کو امامِ دہم کو یہ خبر دی امام نے چوبیس مرتبہ الحمدللہ 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 اور خدا کا شکر ادا کیا اور چوبیس مرتبہ الحمدللہ کو کہا راوی کہتا ہے کہ یہ ابنہ رسول اللہ آپ اس قدر خوشحال ہوئے اس خبر پر فرمایا کہ اس حاکمِ ملعون نے میرے بابا امامِ جواد پر توحمت لگائی تھی امام پر میرے بابا پر توحمت لگائی تھی اور میرے بابا نے اس کے لیے نفرین کی اور میں خدا کی حمد و سنا کر رہا ہوں کہ خداوند عالم نے میرے بابا کے اس نفرین کو مستجاب کیا ہے عزیزاً یہ توحمت توحمت ذلت نفس کی علامت ہے انسانِ ظلیل دوسرے پر توحمت لگاتا ہے لہذا آپ روزِ آشور آپ ملعظہ کریں کہ جنب زہر بن قین جب میدان میں جاتے ہیں اور انہوں نے بھی خطبہ کی وہ خطبہ دیا قوم کو قومِ اشکیہ کو اور آپ کلام کر رہے تھے کہ اتنے میں شمر جائے وہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ زہر تم بہت زیادہ باتیں کر رہے ہو تو زہر نے ایک جملہ کہا کہا کہ میں تم سے مخاطب نہیں ہوں انما انت بہیما تم حیوان ہو اور میں انسانوں سے مخاطب ہوں تم انسان نہیں ہو انسان جب ظلیل ہو جاتا ہے تو انسان اسی مقام پر یہ وہ پہن جاتا ہے اور آخری علامت جو ہے وہ آپ عزیزان کی حدمت میں آرز کریں کہ عزیزان ذلت نفس یہ منافقت کی کا باعث بھی بنتی ہے منافقت کا باعث بنتی ہے انسان جب ظلیل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر دوروئی اور وہ منافقت پہ اتر آتا ہے یہ ذلت نفس کی علامت ہے دوروئی اور یہ منافقت اب یہ قرآن میں قصہ جو ہے وہ ذرا طویل ہے میں اس کو اقتصار کے سورے منافقون میں کہ پہنگمی میری اسلام ایک جنگ سے واپس سے شریف لارہے ہیں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا کہ وہاں پر پانی اور کونہ تھا دو افراد جاتے ہیں اور اپنے اپنے ڈول اس کونے میں ڈالتے ہیں تاکہ پانی نکالا جائے جب دونوں نے ایک ساتھ دول کونے میں ڈالا دونوں کی رسیاں آپس میں علج گئیں ان میں سے ایک وہ انسار میں سے تھا ایک مہاجرین میں سے تو جب دونوں کی رسیاں علج گئیں تو جو انسار میں سے وہ صحابی جو انسار میں سے تھا اس نے وہ مہاجر جو مہاجر تھا اس نے انسار کو زور سے تماشا مارا جو لوگ قریب تھے انہوں نے جب اس واقعے کو دیکھا تو فوراں انہوں نے تلواریں انسار نے تلواریں نکال لی اور قریب تھا جنگ شروع ہو جائے انسار مہاجرین کے ماہ بین رسول خدا موجود ہیں جنگ جائے وہ شروع ہو جائے جناب زید ابن ارکم وہاں پر موجود تھے ہاں وہاں پر جب یہ قصہ عبداللہ ابن عبیع منافق کو جب معلوم ہوتا ہے وہ بھی وہاں اس میں موجود تھا جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ اہل مدینہ یہ لوگ کہنے لگے کہ تم مہاجرین نے تم لوگوں نے وہ مہاجرین کو پناہ دی ہے فداکاری کی ہے اور اب اس کا خامیازہ تم لوگ بھوکتو اور پھر وہ کہتا ہے جب مدینہ ہم پہنچیں گے مہاجرین کو مدینہ سے نکال دیں گے زیدین میں ارکم نے جب یہ بات سنی فورا رسول غرام اسلام کی خدمت میں آئی یا رسول اللہ اس قسم کا واقعہ ہو چکا ہے اور عبداللہ ابن عبیع یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مہاجرین کو مدینہ سے نکال دیں گے راستے میں عبداللہ ابن عبیع رسول خدا کی خدمت میں آتا یا رسول اللہ میں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی اور رسول خدا کی عجیب ذات تھی اور اس نے قسم کھائی عبداللہ ابن عبیع نے یا رسول اللہ میں نے یہ بات نہیں کی رسول خدا نے ظاہری طور پر اس کی بات کو قبول کر لیا زہد امن ارکم کو دوسرے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ زہد تم نے جھوٹ بولا ہے اب زہد رسول خدا کے ہمرا سفر میں ہیں اور بار بار یہی تقرار کرے خدا یا تو بہتر جانتا میں نے جھوٹ نہیں بولا کہ اسی دوران سورہ منافقون کی یہ آیات سورہ منافقون وہاں پر نازل ہوتی ہے اور خصوصا یہ آیات کہ ہمارا جو مورد باس عزت و زلت اسی آیہ مبارکہ میں کہ کہتے ہیں یعنی کون یہ منافقین کہ اگر ہم مدینہ لوٹ جائیں تو عزت والے زلت والوں کو ضرور باہر نکال پھینکیں گے عزت والے ہم عزت والے ہیں یہ مہاجرین زلیل ہیں ہم عزت والے ان زلت والوں کو مدینہ سے نکال دیں گے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول خدا نے جناب زید ابن ارکم سے کہا کہ خدا وند عالم نے تمہاری تصدیق کی ہے اور یہ آیت نازل کی ہے اور پھر اس آیت کے بعد خدا وند عالم کے اشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ لِعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت خدا کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے عزت ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور منافقین جبکہ وہ اس سے آگاہ نہیں ہے اس کو درک نہیں کر سکتے لہذا عزت وہ خدا اور اس کے رسول ایک الہی تربیت پاتا ہے لہذا حضرت ابا عبداللہ نے وہ درس عزت دیا کربلا میں کہ عزت کے ساتھ موت بہتر ہے اس حیات اور زندگی سے جو زلیلہ نہ ہو اور انسان جو عزیز ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا جو عزیز ہے وہ غیبت نہیں کرے گا جو عزیز ہے دوسرے پہ ظلم نہیں کرے گا اور جو عزیز ہے وہ مومن کی تحقیر نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ عزیز ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ ہمیں عزت خداوند عالم وہ عزت الہی ہم سب کو انعیت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوں اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو وان احد اللہ حسن اللہ محمد آری محمد اللہ اللہ صلی علی محمد آلی محمد اللہ اللہ صلی علی محمد آلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لیلہ رب العالمین اللہ 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 صلی علی بن حسین اللہ اللہ محمد بن علی اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کے وسیعت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو انعیت فرمائے امام حسن صلوات اللہ وسلم علیہ فرمایا وعمل لدنیا کا کعنک تعیش عبدا فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ گویا تم نے ہمیشہ رہنا ہے وعمل لآخرتی کا کعنک تموتو غدن اور آخرت کی طرف اس طرح متوجہ ہوں کہ گویا کل ہی مر جانا ہے کہ دنیا میں جس طرح ہمیشہ رہنا ہے اور آخرت کی طرف توجہ ایسے ہو کہ گویا کل ہی مر جانا ہے پھر آپ نے فرمایا فرمایا کہ اگر بغیر قوم و قبیلے کی عزت چاہتے ہو اگر عزیز ہونا چاہتے ہو اور سلطان ہوئے بغیر اگر حیبت چاہتے ہو اگر عزمت و حیبت تمہیں چاہیے سلطان اور حاکم کی ایک حیبت اور عزمت ہوتی ہے بادشاہ کی ایک حیبت ہے تو اگر تم ایسی حیبت بغیر سلطان یعنی حاکم ہوئے بغیر تم حیبت چاہتے ہو تو ایسی صورت میں کیا کرو فخرج من ذل معصیت اللہ الا عزت طاعت اللہ عبد و جل فرمایا کہ خدا کی اس معصیت کی زلط سے نکل جاؤ اور اطاعت الہی کی عزت میں داخل ہو جاؤ عزیزاں گناہ زلط ہے معصیت زلط ہے خدا کی معصیت سے اور اس زلط سے اپنے آپ کو نکال لو اور اطاعت الہی جو عزت ہے عزیزاں اس عزت میں داخل ہو جاؤ اور لہذا وہ گناہ انسان کو خار کر دیتا ہے گناہ انسان کو زمین گیر کر دیتا ہے گناہ انسان کی دعا کو قبول ہونے سے مانے ہے انسان کی دعا گناہوں کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی گناہ انسان کی نعمتوں کو نکمت میں بدل دیتا ہے اور گناہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ پردہ دری کا باعث بنجھے لہذا اور خدا کا وعدہ ہے ہمارا ایمان اصل میں ضعیف ہے ایمان ضعیف ہے وگر نہ خدا کا وعدہ ہے خدا بند عالم جو ارشاد فرماتا ہے کہ خدا بند عالم نے ریبا کو ریبا کو خدا بند عالم نابود کر دیتا ہے اور صدقات کو اضافہ کرتا ہے یہ خدا کا وعدہ ہے لیکن ہم اس کے برعکس کرتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں خدا بند عالم فرماتا ہے یم حکب اللہ الریبا خدا بند عالم ریبا کو محب کر دیتا ہے جو انسان ریبا لیتا ہے جو how a sel paper اio اصحاب دیا ہے ایک لاکھ دیا ہے اور ایک لاکھ سے اوپر اضافہ دس ہزار بیس ہزار سال کے بعد manger tournament جو لیتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار تو خدا بند عالم اس اضافے bیس ہزار کو بھی نابود کر دیتا ہے اور وہ اصل سرمایہ بھی نابود ہو جاتا ہے اور خدا کا وعدہ ہے قرآن میں اور فرمایا کہ یمحک اللہ الربا و یربی صدقات اور خداوند عالم صدقات کو بڑھاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے اور یہ وعدِ الٰہی ہے لیکن نہ ہمارے معاشرہ اب جو ہے وہ اس قدر گناہ میں گناہ میں چلا گیا ہے کہ اگر کسی سے کرز مانگا جائے تو وہ ساتھ کہتے کہ آپ جناب سال کے بعد کتنا واپس کریں گے اضافی کتنا دیں گے اور اس وعدِ الٰہی کے برخلاف فرمایا کہ گناہ کی زلت سے اپنے آپ کو نکالو خداوند عالم عزت انعیت کرے گا خداوند عالم حیبت انعیت کرے گا جب خدا کی عزت میں خدا کی اطاعت اور اس عزتی الٰہی میں جب داخل ہو جاؤ گے اور اطاعتی الٰہی میں داخل ہو جائے گے خداوند عالم حیبت بھی انعیت کرے گا عزت بھی انعیت کرے گا اب وقت نہیں رہا کہ میں وہ بیشترج ہے وہ کہ عزت تو زلت کی عزیدن دو قسمیں ہیں ایک عزت حقیقی ہے اور ایک عزت خیالی ہے ایک عزت حقیقی ہے ایک عزت خیالی عزت خیالی جس طرح کہ وہ جادوگر جادوگروں نے کہ جب وہ رسیاں پھینکیں اور حضرت موسیٰ نے اپنا وہ اسا پھینکتا وہ اجدہا بنا اور ان خیالی رسیوں کو نگل گیا تو اس سے پہلے جائے ان جادوگروں نے کیا کہا تھا ان جادوگروں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں وہ و بعزت فرعون کہ ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہم کامیاب ہیں لیکن جو ہی حضرت موسیٰ نے اسا پھینکا اور اسا نے وہ اجدہا بن کے ان خیالی رسیوں کو نگل لیا تو انہوں نے دیکھا کہ نا عزت جائے وہ مال میں حکومت میں قدرت میں عزت نہیں ہے عزت حقیقی ادھر ہے فورا سعیدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے جب انہوں نے عزت حقیقی کو دیکھا فورا ایمان لے آئے وہ عزت خیالی تھی اور یہ عزت حقیقی اور عزت حقیقی کہ ایک اور قصہ جو ہے جو اکثر آپ نے سنا ہے کہ حارم رشید کو درد دل ہوتا ہے وہ ہارٹ اٹیک اس کو جو ہے وہ ظاہرن ہوا یا درد دل ہوا اور سخت درد دل ہوا کہ درد کی وجہ سے وہ وہ پلٹ پلٹ ہو رہا ہے اور پیچو خم میں مبتلا ہے طبیب نے جب کہا کہ میں بے بس ہوں اور جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا آپ جائیں کسی عزیز کو لائیں کہ جو خداوند عالم کے نزدیک عزیز ہو اور وہ اس حارون کے لیے دعا کرے اور کن کو بولایا گیا یہ بنی عباس والے جانتے تھے کہ خداوند عالم کے نزدیک اہل بیعت عزیز ہیں امام مصحب نجافر کو بلایا گیا دربار میں کہ آپ دعا کریں امام نے دعا کی فوراں درد دل ختم ہو گیا حارون نے امام کو رسول خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ آپ نے کون سی دعا کی اور امام نے فرمایا کہ اب تم نے واسطہ دیا ہے سنو جو میں نے خدا کے ہاں دعا کی میں نے خدا کے ہاں اپنی عزت کا واسطہ دیا کہ میں نے خدا کی خدا کو عرض کیا کہ خدایا جس طرح گناہ کی ذلت حارون کو چکھائی ہے ہماری عزت و عطاعت کو بھی اس پر ظاہر فرما درد دل ختم ہو گیا یہ عزت حقیقی عزت واقعی عزت واقعی خدا کی اطاعت میں ہے اور ذلت عزیزان کہ محرم اور اور کہ انشاءاللہ خدا مند عالم ہم سب کی اور آپ سب کی ازاداری کو خدا مند عالم قبول فرمائے اور عزیزان اس وہ آشورہ میں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے میں آتی ہیں کہ جو انسان کی عزت کے خلاف ہیں عزت کے خلاف ہیں عزیزان ہم اہلِ بیعت کے اس پردے پہ گریہ کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ جلوسوں میں اور گلی کوچوں میں اور بازاروں میں خب ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں جو ہے وہ اسی طرح بھی پردہ کیوں آتی ہیں ابنا تو نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے آپ سب عزیزان ہم ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں ہیں ان کو نہ باہر جاہے وہ نہ بھیجا جائے اور اگر وہ باہر جاتی بھی ہیں جلوس میں شرکت کرتی بھی ہیں تو اس شریح ہجاب میں ہو اور خصوصاً جاہے وہ وہ میڈیا پہ آپ سوشل میڈیا پہ آپ بلاہدہ کریں کہ ایسی ایسی جاہے وہ تصاویر کہ خواتین اور وہ سینہ زنی اور ماتم جاہے وہ کر رہی ہیں اور اس کو وہی اسی طرح جاہے وہ سوشل میڈیا پہ جاہے وہ ڈالا گیا عزیزان شرعن جائز نہیں ہے شرعن جائز نہیں ہے کہ ازاداری کے نام پر وہ اس طرح وہ انسان یوں کہیں کہ وہ عزت کے منافع جاہے وہ کام کرے عزت کے منافع ہے یہ یہ نہ کیا جائے امیر المؤمنین جس طرح گزشتہ خطبے میں میں نے ارز کیا امیر المؤمنین ہماری عزت یہ ہے کہ امیر المؤمنین کو مقام امامت پر ہی رکھیں اور سمجھیں اور امیر المؤمنین کو اس مقام علوہیت تک پہنچانا یہ ذلت ہے ہمارے لئے نہ کہ عزت یہ عزت نہیں ہے اور جس طرح جو ہے وہ سننے میں جس طرح جو آتا ہے کہ خود امیر المؤمنین کے بارے ہیں اور اسی طرح حضرت عبابدلہ علیہ السلام کے امام حسین کے بارے میں جلہ جلالو اس قسم کی تعبیریں جو ہیں وہ جو مختصب ذات اقتصحق ہیں وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی ذات اقتصحق کے علاوہ ان صفات کی کسی اور کی طرف نسبت دینا کسی معصوم کی طرف نسبت دینا جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے وہ بہت ساری وہ بدعات جو رہج ہو چکی ہیں جو مکتب کے وہن کا اور مکتب کے اس زاف کا باعث بنتی ہیں خدا رہا ایسے کام نہ کیا جائیں جو مکتب کے زاف کا اور مکتب کے وہ وحن کا باعث بنے وہ بہت سارے ایسے کام جائے وہ وہ سوشل میڈیا آج کل جائے وہ تو واضح ہے وہ سب یہ مکتب اہل بیعت کے نظریہ نہیں ہے قطعن یہ نظریہ نہیں ہے اگر بعض نافام لوگ جو جہالت میں وہ ایسے کام کرتے ہیں اس کا مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے مثلا جائے وہ جس طرح کے وہ سبیلیں لگتی ہیں اور ان سبیلوں میں وہ دیکھنے میں آپ نے جو دیکھا ہے اب میں کیا عرض کروں یہ بعض لوگوں کا کام ہے کہ جو مکتب کے وحن کا باعث بنتا ہے اور مکتب کے لیے انگوش نمائی کا باعث بنتا ہے ایسے کام نہ کیے جائیں مکتب کا ان چیزوں کے کوئی تعلق نہیں ہے اور خدارہ اس عزتِ الہی اور وہ عزتِ حسینی جو ہمیں اس کربلا میں ہمیں درستی ہے اس مکتب کو اس عزتِ الہی پر باقی رکھا جائے اور ایسے کام کے جو شریعت میں اور جو مکتبِ حسینی میں جن کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان کو مکتب کے نام سے انجام نہ دیا جائے کہ انشاءاللہ خدابندِ عالم ہم سب کو توفیق ہی نائیت فرمائے اور اس مکتبِ حسینی کی خدمت کی ہم سب کو توفیق ہی نائیت فرمائے خدا آیا بحقِ امامِ زمان امامِ زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے خدا آیا بحقِ زہرہ بحقِ الحسین ہم سب کو حسینیوں میں سے قرار دے اور خدا آیا اس مکتب کی خدمت کی ہم سب کو توفیق ہی نائیت فرمائے خدا آیا بحقِ زہرہ تمام مومنین دنیا جہان میں جہاں پر بھی ہیں خدا آیا تو سب کی حفاظت فرمائے خدا آیا جو مریض ہیں شفاہ کامل ہی نائیت فرمائے خدا آیا تمام مومنین کے حاجات کو پورا فرمائے خدا آیا وقت نے عزیز کو استحکام ہی نائیت فرمائے خدا آیا جو وطن کے لیے اہل ہے اور جو وطن کی خدمت کر سکتے ہیں خدا آیا ایسا حاکم انائیت فرمائے خدا آیا بحقِ زہرہ بحقِ امامِ زمان تمام مومنین اور نوجوان ہمارے خدا آیا دین و دنیا میں موافق اور کامیاب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْقَوْخَرْ قَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ لَعَبَطَرْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَمِينَ